غیر فطری عبادی میں اضافہ ہوتا ہے کراچی کی زیادہ سی پتہ ہے ایک پورٹ سٹی ہے آپ نے جس طرح کا لوگ بزنس کرنے کاروبار نوکری کرنے اس طرح رکھ کرتے ہیں تو وسائل کی جو تقسیم ہے وہ ڈیبیٹ کا ہمیشہ سے حصہ رہتی ہے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس معاملے کو کہاں کس طرح کابو کیا جا سکتا ہے کیونکہ چار سو بندوں کی اگر رہنے کی جگہ ہے نا ادھر چار ہزار بندہ آ جائے وہ انفرسٹرکچر ہے تبدیلی آ نہیں رہی تو تبھائی کی طرف تو ہم خود لے کے جا رہے ہیں کیا قانون سازی ہونی چاہیے کچھ آپ کے پاس کوئی پلان کوئی دینا چاہیں کراچی اگر لنڈن کے موڈل پر چلے کیونکہ ایک پارٹی جو ہے نا آپ نے جیسے پارٹیز محدود کر دی میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی کراچی جیسے ڈائیورس شہر کی نمائندگی نہیں کر سکتی کراچی کو ایک لنڈن کی طرح جو ایڈمنیسٹریشن پلان ہے فرق بتائے نا تھوڑا مہا لیکن لنڈن میں فر ایکسامل جو میئر آف لنڈن ہے وہ سب سے امپورٹن پسیشن ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں مطلب اس کا تعلق چاہے وہ لیبر گرمنٹ اوپر ہو یا کنسرفٹی گرمنٹ ہو جو میئر ہوتا ہے وہ لنڈنر چوز کرتا ہے وہ کامی چوز کرتا ہے اور لنڈن میں بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو شاید انگریزی بولتا ہوا کام نظر آئے کیونکہ ہر کوئی وہاں پہ آرہ ہے آپ اگر لنڈن کی اوکسوڈ سٹیٹ پہ چلے جائیں تو ٹوریسٹ کے علاوہ جو آپ کو سبب بھی کر رہا ہے تو وہ آپ کو ملے گا نہیں کہ جو انگریزی بھی بول سکے کیونکہ ہر کوئی آتا ہے زایر ہے لنڈن میں لوگ اپنا نصیب آزمانے کے لیے آتے ہیں اپنا کریئر بنانے کے لیے آتے ہیں اور ہر ایک کو اٹریکشن بھی ہوتی ہے لنڈن آنے کی تو اسی طرح سے اٹریکشن ہونی چاہیے کراچی دیکھنے کے لیے بھی آنے کے لیے کراچی میں باوجود اس کے کتنے مشکل حالات ہیں ابھی بھی اگر آپ میں اچھا کھانا کھانا ہے آپ کو کراچی ہی آنا پڑے گا بریانی بڑی مزی کی ہوتی ہے ہر چیز مزی کی ہوتی ہے یہاں پہ تو چنواری ہے وہ بھی سب سے اچھا کراچی میں ہم راستے میں یہ دسکس کر رہے ہیں چائے بھی پشاوری جو ہے یہاں پہ سب سے اچھی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ بکوز وہ کلچرل ہی تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کراچی کا جو کلچر ہے وہ کراچی سپسیفک ہے وہ کراچی کا جو کلچر ہے کراچی کی جو زبان ہے وہ وہ نہیں ہے جو کاب ڈلی ہیدر آباد اردو بھی مختلف ہے باقی اب ہوگا بالکل ایسا ہی ہے بالکل ہے اچھا پچتوں بھی مختلف ہیں بہت عجیب سی ہو گئی ہے ابھی تو ابھی تو عجیب سی جو ملٹنگ پوٹ ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ کراچی وہ ایسا شہر ہے کہ جیسے اردو زبان ہے ہر ایک چیز کو بیچ میں مطلب امبریس کر لیا ہے اسی طرح سے کراچی بھی تمام کلچرز کو مطلب سب کے جو رنگ ہیں اسے سینچ نہیں آئے لیکن آؤٹپٹ کم ہے تو میں بھار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نمائلگی سے ہی پولٹکسی سے فرق پڑتا ہے کہ کراچی میں ایک ایک تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے کہ یہ جو شہباز صاحب اکثر مفامد مفامد کرتے ہیں ایک چلی کراچی میں مفامد کی ضرورت ہے اور پاور شیرنگ یہ نہیں کہ چار پانچ لوگوں میں پاور شیرنگ ہو جائے پاور شیرنگ کے جیل جناب اردو سپیکنگ کی نمائندگی ہونی چاہیے ہے پشتون کی نمائندگی ہونی چاہیے اب تو آپ دیکھے سرائی کی سیٹلمنٹ بہت آیا ہے جو جا بھی بہت تو ان سب کی وائسز اور ان کو میرا خیال ہے کہ رادت ہے ہمیشہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا گیا ہے اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا